ہر نائی والن میل یونین شیئرمن داد محمد ترین نے صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ والن میل کی منظوری 1948 میں بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جینا نے دی اس کے بعد 1949 میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم خان لیاقت علی خان نے اس کی بنیاد رکھی تھی اس کے بعد 1949 میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم خان لیاقت علی خان نے اس کی بنیاد رکھی تھی جسے گیمن نامی کمپنی نے تعمیر کیا تھا تین سال کی تعمیر کے بعد 1951 میں اس میل نے پیداوار شروع کیا جو کہ 1976 تک اچھا خاصا منافع دیتا رہا جس میں اس وقت ٹوٹل ملازمین کی تداد 1400 کے قریب تھی جس میں مختلف شفٹوں میں پورے ہر نائی سے سینکڑوں ملازمین کام کرتے تھے وولن مل کا کپڑا پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں اور دیگر ممالک کے مارکیٹ میں بیچا جاتا تھا جو نمائع اور عالی کوالٹی کا کپڑا ہوا کرتا تھا دس فروری 1988 کو اپشن اور بدنوانی کی وجہ سے ہر نائی وولن کو گورنمنٹ کی جانب سے بند کرنا پڑا اس میل کو 2001 میں نیلام کیا گیا تھا جسے آزم نامی ٹھیکے دار نے ایک کروڑ اسی لاکھ میں خریدا ٹھیکے دار مشینری کو لے گیا نیلامی کا اخبار میں آیا ہمارے علاقے کے لوگوں نے نا نیلامی میں میل خریدا اور نا روک اب صرف باتیں اور افسوس کرتے ہیں کل تک ہر نائی سمیت ملک بر کے لیے مفید ثابت ہونے والا میل آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے عوام کا حکومت سے ایسی جگہ پر جدید مشینری سے لیز دوبارہ فیکٹری یا کیڈٹ کالیج بنانے کا مطالبہ تاکہ عوام روزگار مل سکے اور معیشت مضبوط ہو ریپورٹ کر رہے تھے تیار رائے سے میجیب اللہ شروع